موسیقی نیب تین نے مریم نواز کو تحضیل میں لے لیا ہے ایک حبت تین کو اس حکومت نے ایرسٹ کیا مزا ہے تم مجھوں سے لڑے اس طرح بے دردی کے ساتھ موجودہ حکومت آداروں کو استعمال کر رہی ہے کوئی اچھی روایت نہیں ہے ہر وہ شخص جو پاکستان کی عوام کی بات کرے گا جو پاکستان کے قومی مفادات کی بات کرے گا اس کو مریم نواز بنا دیا جائے گا آج جو سودا ہوا تھا جس کے خلاف مریم آواز اٹھا رہی تھی اور ان کا ہاتھ اس گرے بانگ تک پہنچ رہا تھا جس گرے بانگ پہ آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے جب آپ آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ کافی کا سپ لیتے ہوئے بڑے ارام سے فرماتی ہیں کہ دادا جان کو بتا ہوگا دادا جان کے پاندان سے کھاتے تھے ہم کام پھر ابھی جو انہوں نے بیان دیا بیان کیا دیا کہ مجھے کیا پتا مجھے تو توفی پلاو میرے دادا کو پتا ہوگا جو کہ فوت ہو چکے ہیں ناظرین گرفتاریوں کی تیز آنٹ ہی چل رہی ہے اپوزیشن کے رہنما جکے بعد دگرے خزار اسیدہ پتوں کی طرح بکھر رہے ہیں احتساب کا تیر شریف خاندان کو آئے روز شکار کر رہا ہے گھروں میں چھاپے بڑھ رہے ہیں آج مسلمی قنون کا ایک اور پتہ گرفتاریوں کی اسی آندھی کے نظر ہو گیا ناظرین آج مریم نواز کو بھی گرفتار کر لیا گیا کیا شواہد اتنے مضبوط مل گئے تھے کہ گرفتاری نہ گزیر ہو گئی تھی ناظرین یا پھر گرفتاری تحقیقات میں ادم تعاون کا نتیجہ ہے یا پھر مسلمی قنون کے الزام کے مطابق گرفتاری کی وجہ سیاسی انتقام ہے اور سوال ناظرین یہ بھی ہے کہ اس گرفتاری کے بعد اپوزیشن کی تحریک کیا کیا بنے گا ایک ایک کر کے نون لیگ کی سبھی لیڈرشپ سلافوں کے پیچھے جاتی جا رہی ہے کل مفتہ اس میں لگو گرفتار کیا گیا اس سے پہلے شاہد تھا کہ نباسی گرفتار ہوتے ہیں ناظرین رانہ سنہ اللہ بھی گرفتار ہے ساد رفیق گرفتار ہے حمزہ شہباز گرفتار ہے نواز شریف بھی گرفتار ہے ناظرین اور خبریں دینے والے مزید گرفتاریوں کی صبریں بھی دیتے ہیں ناظرین مریم نواز کو چودری شگر ملز کیس میں گرفتار کیا گیا اکتیس جولائی کو بھی ان سے اسی کیس میں تفقیش ہوئی تھی انہیں آپ کے سامنے پیش ہوئی تھی پنتالیس منٹ تک تفقیش کی گئی انہیں ایک سوال نامہ بھی دیا گیا انہوں نے وہ سوال نامہ جمع کرانا تھا لیکن اس سے پہلے ناظرین انہوں نے ایک خط لکھا انہوں نے ناظرین to the head اب یہ خط کا مطلب میں آپ کو پڑھ کر سنا رہے تو تھوڑے دیر تک آپ پی ٹیلیویجن کسٹیم پر بھی مخطع آجائے گا ناظرین to the head کمبائنڈ انویسٹیگیشن تیم اب اس خط میں وہ کہہ رہی ہیں اس کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ نے مجھے اگر آج تین بجے بلایا ہے تو میں نے نہیں آیا اس کی وجہ وہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جو مواد آپ نے ہے جو جوابات آپ نے مجھ سے مانگے ہیں وہ جوابات لانے میں مجھے وقت لگے گا لہٰذا میں آپ کے آپ کے اس بلاوے پہ یعنی نیاب کے بلاوے پہ مریم صاحبہ نے لکھا ہے کہ وہ نہیں آ سکتی ہیں انہوں نے معذرت کی لہٰذا ناظرین جب وہ اپنے والد سے ملاقات کے لیے لہور کی کوٹ لکپت جیل پہنچی تو نیاب کی ٹیم نے انہیں وہی سے تحویل میں لے لیا نیاب نے مریم نواز کے قزن اور نواز شریف کے بتیجے یوسف عباس کو بھی حراست میں لیا اب یہ یوسف عباس صاحب کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے ناظرین دوہزار دس کی بات ہے تھوڑا سا آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے اور تھوڑا سا تاریخ میں تھوڑا پیچھے لے کے چلوں گا اب یہ بات میں آپ کو نیاب ذرائع سے ہی بتا رہا ہوں ناظرین کہ دوہزار دس میں تقریباً چار اشاریہ آٹھ ملین ڈالر یعنی اٹھالیس لاکھ ڈالر کی ایک ٹی ٹی ہوتی ہے وہ ٹی ٹی ناصر لوتھا یوسف عباس کے اکاؤنٹ میں بیجتا ہے اب ناظرین یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے جس کا کلائمکس آپ ان گرفتاریوں کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی میں آپ کو ایکسپین کروں آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے ناظرین جب ناصر لوتھا نے دبائی سے یوسف کو یہ تمام ٹی ٹیز بھیجی اور پھر اس پہ اکتوبر دوہہ ٹیز بھیجی اور اس پہ انویسٹیکشن شروع ہوئی نیاب نے یوسف کو بلایا اور پوچھا کہ جناب اتنی بڑی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں آئی اس کا ہمیں ذریعہ بتا دیں ہمیں سورس بتا دیں کس نے بھیجی کیسے بھیجی کیوں بھیجی تو جناب یوسف عباس صاحب نیاب کے افسران کو اپنے ساتھ لے گئے قبرستان اور کہا کہ جناب یہ آپ ہمارے والے صاحب سے پوچھیں ہم تو نہیں جانتے جو کچھ بھی کیا والے صاحب نے کیا نیاب نے یہ پوچھا ان سے کہ حضور یہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں آپ جواب دیں آپ نے کہا ہے کہ پیسے کس نے اور کیوں کر بھیجیں تو پھر یوسف عباس نے کہا کہ میں اپنے کھاتے دیکھوں گا اب اپنے دفتر میں موجود اپنے اکاؤنٹن سے پوچھوں گا اور پھر آپ کو جواب جمع کراؤں گا اس دوران نیاب تک یہ بھی خبر پہنچتی ہے ناظرین کہ چونکہ نیاب نے آٹھ اگست کو ان کو طلب کیا ہوا تھا اس دوران خبر یہ پہنچتی ہے کہ یوسف عباس صاحب حج کے ویزے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ حج پہ جانا چاہ رہے ہیں اور حج کے بہانے وہ ملک سے پرار اختیار کریں گے لہٰذا نیاب نے ان کا نام ان کا نام ایسل میڈلوانی کے درفاز کی اس کو منظور بھی کر لیا گیا اور ناظرین یہ جو ایک پورا سلسلہ ہے جس کی شہداد اکبر کل پریس کانفس بھی کر چکے ہیں کہ کس طرح سے یہ اکاؤنٹ جو فیملی کے اکاؤنٹ سے جو رقم ہے وہ فیملی کے اکاؤنٹ میں ریولو کر رہی تھی ایک گول دائرے کی طرح کبھی کسی ایک فیملی میمبر کے اکاؤنٹ میں کبھی کسی دوسرے فیملی میمبر کے اکاؤنٹ میں اب بالآخر جب یہ گھم پھر رہی تھی رقم اس دوران اب نیاب یہ لیج کر رہا ہے نیاب کا یہ الزام ہے کہ اس دوران مریم نواز صاحبہ کے شہدری شگر ملز میں جو شیئر سے ان کی جو ویلیو اور تعداد تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی وہ ٹرپل فورڈ ہوتی جا رہی تھی لہٰذا اس پوری یہ جو ایک گھمانے پھرانے کا سلسلہ تھا رقم کو اس کا بینفیشری جو نظر آ رہا تھا نیاب کو وہ تھی مریم نواز صاحبہ لہٰذا مریم نواز صاحبہ سے بلاخر پوچھ گشت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اب نیاب کو یہ محسوس ہوا کہ مریم نواز صاحبہ عدم تاب ان کی راہ پر گامزن ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھا لیٹر میں انہوں نے آنے سے معذرت کی لہٰذا نیاب نے ان کو گرفتار کر دی کہ یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے ناظرین کہ جب ناصر لوتھا نے جواب داخل کروایا کہ اس نے دوہزار دس میں رقم کیوں بھیجی تھی تو ناصر لوتھا کا یہ کہنا تھا کہ یہ رقم اس کی نہیں تھی یہی رقم ناظرین ہمیں میاں برادران نے یعنی ناصر لوتھا کو دی تھی کہ ہم پراپٹی کے بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ عصے کے بعد ناصر لوتھا سے کہا تھا کہ ہمارا ارادہ بدل گیا ہے یہی رقم آپ ہمیں واپس بھیجوا دیں ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسور کر دیں لہٰذا یہ رقم ناصر لوتھا کہتا ہے میری نہیں ہے یہ میاں برادران کی اپنی رقم جیہاں ناظرین اب آپ کلیلٹی دینے کی کوشش کی ایک ایک اگزیکلی کیس ہے کیا یوسف عباس کو ان کے بھائی عبدالعزیز عباس کے ساتھ اکتیس جولائی کو اس وقت لاہور کے ہوائیڈے پر آف لوڈ کیا گیا تھا جب وہ مدینہ جانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں مریم نواز پر الزام کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو منی لانڈرنگ الیجڈ منی لانڈرنگ ہو رہی تھی چودری شگر ملز کے نام پر اس میں مریم نواز صاحبہ بینفیشری ہیں یہ الزام ہے اور چودری شگر ملز میں غیر ملکیوں نے شیرز خریدے تھے اور نیپ کیس کے مطابق ناظرین غیر ملکیوں کے نام پر شیرز کئی مرتبہ مریم نواز حسین اور نواز شریف کو بغیر کسی ادائیگی کے باپس بھی کیے گئے کیوں ایسا ہوا اور اس کا جواب اب تک توس جواب اب تک کیوں نہیں دیا گیا یہ بھی ہم بات کریں گے ناظرین اب اس میں ایک چھوٹی سی اگزیمپل میں آپ کو دے دوں کہ ستر لاکھ شیرز یوسف عباس نامی شخص کو منتقل ہوتے ہیں یوسف عباس یہ شیر نصیر عبداللہ کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور پھر یہ شیر حسین نواز کو منتقل کیا جاتے ہیں نیاب کے مطابق مریم نواز اور چودری شکر ملز کے دیگر مالکان کی مبینہ طور پر لاکھوں روپے کی ٹیلی گرافی ٹرانسفر یعنی ٹی ٹی اس کا سراغ لگا اسی بنیاد پر نیاب کی جانب سے مریم نواز کو جو سوال نامہ دیا گیا تھا کہ سرمایہ کاری اور ارازی سے مطالق جو سوالات ہیں ان کا جواب دیں اچھا سوال نامے میں کہا کیا گیا تھا مریم نواز چودری شکر ملز کی تفصیلات فرہم کریں مل کب لگائی گئی سرمایہ کاری کہاں سے آئی اور شیر ہولڈرز کون ہیں وہ کون ہے غیر ملک سوال نامے مزید کہا گیا کہ غیر ملکیوں کی سرمایہ کاری کا جواب دیں اور چار موضوع جات میں خریدی گئی موضوع جات میں خریدی گئی ارازی یعنی تیار مختلف جگہوں پہ جو خریدی گئی ارازی ہے اس کی تفصیلات بتائیں مریم نواز سے پوچھا گیا کہ شکر ملز سے کتنی مالیت کی چینی بنامت کی گئی سوال نامے میں مریم نواز سے اسی کروڑ برز کی تفصیلات بھی پوچھی گئی اس سوال نامے میں ناظرین جواب جمع کرانے کے لیے مریم نواز کو آج یعنی آٹھ اگست کی سہ پہر تین بجے کا وقت دیا گیا تھا لیکن انہیں اس سے پہلے گرفتار کیا گیا دوپہر ایک بجے کیونکہ مریم صاحبہ اس سے پہلے خط لکھ کر یہ کہہ چکی تھی کہ وہ آج نہیں آ رہی ہیں ناظرین جس وقت مریم نواز کو گرفتار کیا گیا اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری تھا بلاوال بھٹو زرداری نے سب سے پہلے اور سب سے سخت رد عمل دیا حکومت کی جانب سے مراسعید نے جواب دیا حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کو غیرت دلاتے ایوان میں شوٹ شرابہ بچھلی منڈی بن گیا جی ایوان جس سے تنگ آ کر اور اس پیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا ایک اپوزیشن لیڈر کو ایک اپوزیشن ممبران کو ایک خواتین کو اس حکومت نے ایرسٹ کیا آپ اتنے بیٹھ کو اس الفاظ کو نکال آ جائے ایوان کی کاروائی سے اب یہ کیسا کرتے ہو اب یہ جو حادثاتی چیئرمین ہے اس نے غیرت کی بات کی غیرت آپ میں نہیں ہے غیرت آپ میں نہیں ہے شرم آپ میں نہیں ہے آپ بیٹھ جائیں آپ میں نہیں ہے غیرت کو تم نے لوٹا اسی پر بات کرنے کیلئے جوائن کیا ہے مسلمی قنون کی رہنما مریم اورنگزیب صاحبہ نے مریم صاحبہ شکریہ آپ کے وقت کا دیکھیں جواب آپ سے بڑا سیدھا سیدھا مانگا جا رہا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے کون وہ لوگ ہیں جو نوازشات کرتے تھے بیرون ملک سے پیسے بھیجواتے تھے ناصر لوتھا نے کیوں اتنی بڑی رقم بھیجوائی بلاخر اس کی بینیفیشری مریم نواز کیوں قرار پائی ان کے شیرز کیوں بڑھتے رہے یہ تمام جوابات ہی دینے کے لیے نیاب آپ کو بلا رہا تھا اور مریم صاحبہ نے آج خط لکھ کے کہا کہ وہ نہیں آ رہی ہیں وہ گرفتار بلاخر ہو گئی کیا بہتر ہوتا مریم اورنگزیب صاحبہ کہ ان سوالوں کے جوابات دے اور پھر جان چھڑائیں بات ختم کریں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ اس پورے کیس اس کو آپ کو اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ مریم نواز کی گرفتاری کوئی کرپشن کوئی کیس یا کسی چیز کسی طرح بھی اس نیاب کے کیس کے ساتھ جوڑی نہیں ہے مریم نواز کی گرفتاری آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے پاکستان کی عوام کو بھی پتا ہے کیوں ہوئی ہے مریم نواز کو میڈیا پہ آفئر کیا گیا کیوں کیا گیا اگر ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں ہم نے تو کوئی ڈریکشن نہیں دی تو میڈیا پہ کیوں دکھانے کی پابندی لگائی گئی دوسری بات نیاب اور شہزاد اکبر صاحب شہزاد اکبر صاحب پہلے تو کس حیثیت میں نیاب کے کیسز کے اوپر کرتے ہیں پریس ٹاک پہلے تو اس کا جواب آنا چاہیے دوسرا کہ کل انہوں نے پریس ٹاک کی شام کی فلائٹ لی اور اس گرفتاری کو یقینی بنایا عمران صاحب کے حکم پہ اور کیوں بنایا کیوں نیاب کے دستاویز شہزاد اکبر کو دیے جاتے ہیں کیوں تمام وہ چیزیں شہزاد اکبر کو میڈیا ٹرائل کیلئے دی جاتی ہیں مریم نواز کا ایک مہین سے ان ایبسنشیا میڈیا ٹرائل ہوا اس کا موقف بھی نہیں لیا گیا اس کی ریلی نہ دکھائیں خوف ہے لیکن اس کا موقف تو لیں اگر اس کے خلاف خبر چلائی جا رہی ہے نہیں لیا گیا اور اس کے بعد یہ شہزاد اکبر صاحب نامی شخص جو ہیں وہ روز بیٹھ کر اس کا میڈیا ٹرائل کراتے ہیں وہ تمام دستاویز دکھاتے ہیں جو نیاب کی اس وقت تحویل میں اور انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں لیکن صرف آپ کو کچھ چند حقائق بتانا چاہتی ہوں باقی تو نیاب کے اندر ہماری لاو ٹیمز اور سب کچھ اس کو دیکھ رہی ہیں پہلی بات یہ کہ چودری شگر ملز کا جو کیس ہے وہ پینما ججمنٹ کے بعد جی آئی ٹی کے اندر بھی رہا وہ ہل میٹل کے اندر بھی رہا نیاب ٹرائل کے دوران اور ہل میٹل میں میاں صاحب کو سزا بھی ہوئی اور وہ اس وقت پیٹیشن جو ہے ہائی کورٹ میں ہے اور وہ لگی ہوئی ہے ایڈمیٹڈ ایڈمیٹڈ اس میں ہے تو ایک کیس میں جس میں تمام ٹرائل کا حصہ رہا وہ تمام دستاویز رہے تو مریم نواز کو گرفتار کرنا تھا تو اس وقت کرتے اگر وہ اس کیس میں مجرم تھی تو اس کیس میں جب اس کا ٹرائل ہو رہا تھا شگر ملز کے دستاویز دیے گئے اس وقت اس کو آریسٹ کر لیتے کہ جی آپ مجرم ہیں اور یہ تمام ٹرانزیکشن اگر لیگل تھی تو پھر اس وقت بھی اللیگل ہونی چاہیے تھی جس وقت وہ تمام ٹرائلز کے یہ دستاویز چودری شگر ملز کا حصہ تھی دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز نے تو ابھی کوئی جواب ہی نہیں دیا مریم نواز صاحبہ کو نیب نے بلایا مریم نواز صاحبہ وہاں گئی انہوں نے کہا یہ بزنس ٹرانزیکشنز ہیں مجھے سوال نامہ دے دیں اور سوال نامہ ان کو دے دیا گیا سوال نامہ انہوں نے آج تین بجے جمع کرانا تھا انہوں نے تو کوئی جواب ابھی جمع ہی نہیں کرایا اور تین بجے جمع کرانا تھا کال اپ نوٹس تین بجے کا تھا ایک بجے ان کے والد کے سامنے ان کو آریسٹ کر لیا گیا تو مطلب اس میں سوال نہ جمع کرانے کی اور اس کا حصہ نہ بننے کی تو مریم نواز کا پیٹرن دیکھیں مریم نواز لنڈن سے اپنی والدہ کو ڈیتھ پیٹ پر چھوڑ کے یہاں ریسٹ ہونے آئی تھی اگر انہوں نے اوائیڈ کرنا ہوتا کسی بھی ٹرائل کو اوائیڈ کرنا ہوتا اپنی گرفتاری کو تو وہ پاکستان واپس نہ آتی آج لنڈن میں آرام سے بیٹی ہوتی وہ واپس آئی وہ جیل گئی اس جیل کے بعد اس سے پہلے ایک سو بائیس پیشیاں نیب ٹرائل میں ہر روز کی بنیاد پر یہ ریکارڈ ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کیس میں نہیں ہوا ایک سو بیس پیشیاں وہ پیش ہوتی رہی اپنے والد کے ساتھ روز لہور سے اسلام آباد آتی تھی روز کسی دن کوئی اپنی والدہ کی بیماری کا بہانہ نہیں بنایا وہ فوت ہو گئی وہ جیل میں تھی اس کے بعد یہ نیب نے ان کو وہ فونٹ کیس میں دوبارہ طلب کیا اسلام آباد نیب میں یہاں وہ آئیں یہاں وہ آکے انہوں نے نیب کوٹ نے ان کو مصرط کیا ان کی نیب کی پیٹیشن کو پھر اس کے بعد لہور نیب نے بلایا وہ پیش ہوئیں وہاں سوال نامہ دیا سوال نامہ آج تین بجے جمع ہونا تھا ایک بجے ان کو گرفتار کر لیا گیا یہ جواب سے تعلق ہے ان کی گرفتاری کا نہیں بھائی یہ ان کی گرفتاری کا تعلق کشمیر کا سودہ جو ہو گیا اس کی آواز سے پاکستان کی عوام پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی آواز سے یہ انہوں نے جو اس نلائق حکومت کو ایکسپوز کرتی تھی ہزاروں کے جلسوں کو نہیں دکھایا گیا خالی کرسیاں عمران خان کی دکھائی جاتی تھی عمران خان کے ہنڈی سے پیسے مگانے کے اعلان دکھاتے تھے ہم لوگ دکھاتے تھے ہم حکومت میں تھے کسی میڈیا سے پوچھے ان پر کبھی کوئی پریشر تھا کہ اس کو نہ دکھایا جائے یا ہم نے کوئی ڈیریکشن دی تھی انہوں نے گیس اور بجلی کے بیل جلائے انہوں نے پارلمنٹ پہ حملہ کیا انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا ہم نے ان کو لائیو دکھایا کیوں مریم نواز کو وہ ریلی جو پور امن ریلی تھی اس لیے نہیں دکھایا اور آج اس لیے گرفتار کیا گیا یہ کسی کرپشن سے تعلق نہیں ہے مریم نواز کا یہ بزنس ٹرانزیکشن جو ٹرائل کا حصہ ڈھائی سال سے ہے تو وہ تمام ٹرانزیکشن صرف دو ہفتے میں مریم نواز دو ہفتے میں مریم نواز مجرم ہو گئی اس میں جو اس سائیڈ کا موقف ہے میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں اس میں جو اس سائیڈ کا موقف ہے مریم صاحبہ وہ یہ ہے کہ ہم نے مجرم جان کے گرفتار نہیں کیا نیپ کا قانون اب یہ صحیح یا غلط نیپ کی پریس ریلیس بھی آپ نے پڑی اور اس کے ساتھ شہداد اکر صاحب کی پریس کانفر چلوالی بھی وہ یہ عرض یہ کر رہے ہیں عرض یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجرم جان کا گرفتار نہیں کیا نیپ کا قانون ہے اب وہ اچھا ہے یا برا ایک الہدہ بیس ہے کہ جس سٹیج پہ ان کو لگے ان کے پاس کافی ثبوت ہیں یا جس سٹیج پہ نیپ کو لگے کہ جو اکیوزڈ ہے وہ ثبوت ضائع کر سکتا ہے اس میں ردو بدل کر سکتا ہے وہ اسے گرفتار کر لیں گے اب مریم صاحبہ نے ایک ٹائم پہ وربل انکار بھی کیا کہ وہ پیش نہیں ہوں گی حالکہ پیش وہ پھر بھی ہوئی اور میرا نہیں خیال کہ وربل انکار کے کوئی حیرسیت ہو سکتی ہے کپ کیا؟ کہہاں کیا بھائی؟ یہ مختلف ریلیس میں کیا تھا میں اگین دوبارہ یہ بات کرو وربل انکار کی حیثیت نہیں ہوتی جبکہ وہ پیش ہو رہی تھی بھائی میری بات سنیں مریم نواز نے میں مریم نواز کے مجھے پتہ ہے وہ کیا کہتی تھی اور مجھے پتہ ہے اور مجھے وہ باتیں بھی پتہ ہیں جو میں نہ آپ کو مشکل میں ڈالوں گی نہ میں ڈالنا چاہتی ہوں مریم نواز نے کبھی کسی پیش سے انکار کرے اللہ خیر کرے گا مریم نواز کو اسلام آباد نیب نے اسلام آباد نیب میں بلایا مریم نواز پیش ہوئی ایک سو بیس دن اپنے والد کے ساتھ پیش ہوئیں لندن سے گرفتار ہونے آئیں مریم نواز ایک بہت بہادر اور ندر بیٹی اور بہت بہادر خاتون ہے وہ کسی پیشی سے کسی نیب سے نہیں گرتی لیکن دوسری سائٹ کا موقف جب وزیر آزم کا ایڈوائزر دے گا نیب کا موقف تو پھر نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے نا اگر نیب کا موقف دے گا پریس ٹاک میں وزیر آزم کا ایڈوائزر کس حیثیت میں دے گا نیب تو ازاد ہے یہ کہتے ہیں لیکن نیب ازاد نہیں ہے نہ نیب ازاد ہے نہ ہم ازاد ہیں نہ آپ ازاد ہیں اس وقت ہمیں غلام بنا دیا گیا ہے وہ ہر کسی کو غلام بنانا چاہتا ہے کیونکہ وہ غلام وزیر آزم ہے اچھا اس میں مریم صاحبہ کی انٹرویو کی جو بات ہے مریم اور انگزیب صاحبہ وہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سزای آفتہ ہیں تو ایک کانوٹ کا انٹرویو ان کی ٹیلی ویشن ٹاکس تو ہیں وہ نہیں دکھائی جا سکتی ایک بات دوسری جو یہاں پر اہم بات ہے جو سپسوک کسٹنز ہیں جی جی بلکہ آپ کے باس اگزیمپلز ہوں گی اوروں کی جن کو دکھایا جاتا رہا ہے وہاں پر آپ حق بجانے کے باتوں کو پھر جو سزای آفتہ ہے میں کوئی اگزیمپل بھائی نہیں دوں گی میں اب بتاؤں گی آپ بات کریں اگلی بات یہ ہو رہی ہے اب جو کسٹنز مجھے نہیں پتا کہ اگین اب مریم اور نواز صاحبہ نے آج جب سوال نامہ جواب جبا کروانا تھا شاید ان کا جواب وہ دے دیتی جو سوالات پوچھے گئے لیکن کل تک یہی کہا جاتا رہا ہے کہ مریم جو چارجنی شگر ملز ہے اس کے تیس جو ملین ڈالرز سے وہ کہاں سے آئے اس کا کوئی ٹریس نہیں ملا ان تیس ملین ڈالرز میں سے سات ملین ڈالرز مریم نواز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں مریم صاحبہ اس کا اب تک جواب نہیں دے رہی ہے اور یہی کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ جو سپسیفک سوال پوچھا جاتا ہے نواز لیگ کے ان رہنماؤں سے جن پہ کیسز ہیں بشمول مریم نواز صاحبہ وہ اس کا سپسیفائیڈ آنسر دیں اور جان چھوڑویں دیکھیں پہلی بات آپ نے کی میڈیا کی کہ میڈیا کو مریم نواز کو اس لیے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ مریم نواز کو کیوں نہیں دکھایا جاتا پیمرہ میں میں وزیر اطلاعات رہی ہوں پیمرہ کی کوئی شک پیمرہ آرڈننس کی اور کونوکٹ وہ نہیں ہیں ان کی بیل ہو چکی ہے اور وہ ایڈمیٹ ہو چکی ہے وہ بیل پہ ہیں سسپینڈ ہو چکی ہے ان کی سزا وہ کونوکٹ نہیں ہے بیل آپ بہتر جانتی ہے لیکن بیل ہونا ہے سر سر میری بات سنیں نہیں 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 ابھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائل پہ ہے کہ سر یہ لیگل لینگویج میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ بیل ان کی سزا سسپینڈ ہو کے بیل ایڈمیٹ ہو کے ہائی کورٹ میں ٹرائل ہے پٹیشن سترہ سپٹیمبر کو لگی ہوئی ہے پہلی بات دوسری بات نیب کے آرڈننس کی کوئی شک دکھا دیں آپ خود اس کا مطالعہ کر لیں یا پاکستان کے آئین کی کوئی شک دکھا دیں اگر ایک سیکنڈ کے لیے میں آپ کے موقف کی بات کروں کہ وہ کونوکٹ ہیں تو کس جگہ پہ ممانیت ہے یہ دکھا دیں دوسری بات کہ آپ کے پاس پیمرہ کوئی ریٹن نوٹس آیا کہ مریم نواز کونوکٹ ہے اور اس کو ٹی وی پہ نہ دکھائیں نہیں آیا کوئی نوٹس نہیں ہے آپ کی مینجمنٹ کے پاس ریٹن کیونکہ وہ کونوکٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کونوکٹ نہیں ہے کوئی نوٹس نہیں ہے آپ کے پاس جس پہ پیمرہ نے یہ لکھا ہو کہ آپ مریم نواز کو نہیں دکھا سکتے آپ کو دھمکی دی جاتی ہے آپ کو ڈرائیا جاتا ہے آپ کے نمبر چینج کیے جاتے ہیں چینلوں کے میں وزیر اطلاعات رہی ہوں مجھے آپ یہ دو باتوں کا جواب لے دیں اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا مریم نواز کو کی نہیں دکھایا دوسری بات مریم نواز دوسری بات تو آپ نے کہا نا سر میں تو آپ کی بات کر رہی ہوں آپ نے خود ابھی آن ایر کہا کہ وہ کونوکٹ ہیں اس لیے ان کو نہیں دکھایا جاتا آپ کہہ رہیے نا مریم صاحبہ آپ مجھے وہ پیمرہ کا نوٹس دکھا دیں آپ مجھے پیمرہ کا نوٹس دکھا دیں آپ مجھے پیمرہ کا نوٹس دکھا دیں چلے ختم ہو گئی نا میں نے تو مان لیا کہ کونوکٹ ہے ایک سیکنڈ کے لیے آپ مجھے وہ پیمرا کا نوٹس دکھا دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ مریم نواز کون وکٹ ہے اور ان کو نہیں دکھایا جائے گا آپ دکھا دیں نہیں ہے بھائی میرے نہیں ہے آپ کے پاس اب میں آخری سوال کے طرف آ جاؤں مریم نواز عدالت میں عدالت میں میں آپ کا جواب دوسرا سوال کا میں دے دوں نا آپ نے سوال کی ہے کہ مریم نواز جواب کیوں نہیں دیتی مریم نواز جواب شزاد اکبر کو نہیں دے سکتی وہ عدالت میں دیتی ہیں اور ہر جگہ دیتی ہیں اور ان جوابات کی وجہ سے ان کی جو سزائے وہ سسپینڈ ہو کے بیل کی پٹیشن وہ بیل پہ ہیں اور پٹیشن ایڈمیٹ ہوئی بھی اور اس کا ٹرائل جاری ہے جہاں جواب دینے ہوتے ہیں وہ یہ شزاد اکبر جیسے لوگ اس کو میڈیا میں لے کر آتے ہیں میڈیا ٹرائل کے لیے مریم نواز کا میڈیا ٹرائل پچھلے ایک مہینے سے اپسنشیا میں ہو رہا تھا یہ الزام لگاتے تھے آپ لوگ اس کا موقف نہیں چلاتے تھے آپ نہ دکھائیں اس کی ریلی لیکن اس کا اگر خلاف خبر چلا رہے ہیں تو اس کا موقف تو لیں نہ بتائیں کہ وہ سچا یا جھوٹ ہے لیکن آپ اس کا موقف تو لیں آپ اس کا میڈیا ٹرائل ایک سنشیا میں کر رہے ہیں یہ کاغذت کاغذت یہ اس حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اگر شزاد اکبر پی آئی ڈی میں بیٹھ کر اس کے اوپر الزام لگاتا تھا وہ الزام کہیں ثابت نہیں ہوا حیدر صاحب وہ الزام کسی کوٹ میں ثابت نہیں ہوا وہ الزام نیب کی کوٹ نے اور نیب نے آج جس کیس میں آج ان کو گرفتار کیا گیا ہے نا سر تین بجے کا کاؤل اپ نوٹس اور ایک بجے گرفتار کیا گیا ہے اس کا ریفرنس طائر نہیں ہوا مریم نواز کا سوال نامہ جمع نہیں ہوا مریم نواز کا جواب نیب کی اندر جمع نہیں ہوا وہ تین بجے ہونا تھا ایک بجے گرفتار کیا گیا اگر اتنے ثبوت مل گئے تھے اگر اتنے ایناف ایوڈنسز تھے تو ریفرنس طائر کرتے نا بتاتے کہ کرپشن ہوئی ہے بتاتے کہ یہ سارا اللیگل منی ہے یہ کس قسم کی بات ہے کہ جواب جمع نہ ہو لوئیز نے جرہ نہ کی ہو آپ کے پاس ایناف ایوڈنس ہے ریفرنس طائر نہ ہوا ہو بہت بہت شکریہ مریم مورنگز صاحبہ آپ نے وقت نکالا اپنا موقع بین کیا ہم بریک لیں گے ناظرین ناظرین ہم نے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے اور وہ ہے کراچی کے ان علاقوں کے حوالے سے بلکہ اکثر علاقے کراچی کے ایسے ہیں کہ جہاں پر دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ ان علاقوں میں کم سے کم ضرور پایا جائے گا ہم نے اس سے پہلے آپ کو کراچی بلدیا کی صورتحال بتائی اور اسی سیریز کے اس حصے میں آپ کو ہم لے کے چلیں گے لیاری اب سے کچھ دن پہلے میں اور میری ٹیم جب لیاری گئے تو ہم نے وہاں پر کون کون سے مسائب و علم میں گھرے لوگوں کو دیکھا کون کون سے یہ سی سیچویشنز ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہو پائی ہیں وہاں کے الیکٹرٹ ریپیزنٹیٹ ازمان کے منتخب شدہ نمائن دے کیا وہ اپنے ووٹرز کی امیدوں پر فورا اترے ہیں یا نہیں جانیں گے لیاری والوں سے لیاری والوں کی بات لیاری والوں سے جا کر کی جانے چاہیے عوام کی بات عوام میں جا کر کی جانے چاہیے اس لئے ہم سوٹرز سے باہر نکلے اور فیصلہ کیا کہ لیاری کے مسائل لیاری والوں سے جا کر پوچھتے ہیں میرے پیچھے ہے چیز چونک یہ مونمنٹ بتاتا ہے کہ لیاری کس کس دور سے گزرا اور اب دور ہے تبدیلی سرکار کا یہاں سے بلاول بٹو صاحب کو شکل سوٹی ہے اب تو شکل شاہد پاکستان طریقے صاحب کے نمائندہ وہ یہاں سے جیتے ہیں تبدیلی سرکار کا نعرہ تھا کہ سب کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی کیا تبدیلی آتی ہے لیاری والوں کی زندگی میں لیاری والوں سے ناظرین میں اور میری ٹیم لیاری کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہم ایک اور جگہ پر آئے ہیں بڑی امپورٹن جگہ اس وجہ سے لیاری جو گینگ وار کی پیوٹ پوائنٹ ہوا کرتا تھا ناظرین اس کی وجہ کیا تھی جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں ناظرین یہ وہ زیر بلوچ کا علاقہ ہے اور زیر بلوچ کا جو کمانڈر تھا یا ان کا فرنٹ مین تھا فیصل بڑھان یہ اس کی رائش گیا اس کا ڈیرہ بھی یہاں پہ ہوتا کیا تھا جو دوسرا علاقہ ہے یعنی سڑک پار میں آ کر کیمرے کے اس طرح وقت آپ کو دکھایا جائے تو وہ بابا لیڈلا کا علاقہ تھا ایک سڑک چھوٹی سی سڑک کا فرق ہے اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بارٹر پہ جنگ ہو رہی ہے یہ وہ جگہ ہے یہاں سے کی دیواریں یہاں پہ گھروں کی دیواریں دکاروں کی دیواریں گولیوں سے چھلنی ہیں اس طرف بھی اور اس طرف بھی یہ دونوں جو گینک سے ناظرین یہ انہی رائشی علاقوں میں ایک جنگ کا سماوان کے رکھتے تھے لوگوں کی جانیں گئی ہیں انہی سڑکوں پہ یہاں پہ میں موجود ہوں یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں انہی میں سے کسی عزیزوں کا کارک بھی لاش یہاں پر گری ہوتی تھی یہی پر ایک بھتھا خوری کا مار دھار کا بازار گرم ہوتا تھا لیکن اب آپ یقین کیجئے میں یہاں پر موجود ہوں میرے ساتھ یہ بچے موجود ہیں بزرگ موجود ہیں جوان موجود ہیں لیاری میں امن آ چکا ہے امن ضرور آ چکا ہے اور اس بات کو نہ صرف ہم نے خود اس کو نوٹس کیا اس کا مشاہدہ کیا کیونکہ اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اگر ہم نہ ہوتا ہم کبھی بھی اس علاقے میں یہ فیصل پٹھان کے گھر کے باہر اور یہاں پہ بابا لڑلا کے علاقے کے باہر ہم نہ کھڑے ہوتے سہولیات نہیں آئیں امن آ گیا سکون نہیں آیا امن آ گیا ہے پانی نہیں آیا ہے صفائی نہیں آئی ہے بجلی کا نظام ہے روڈ نہیں بن سکا ہے یہ چیزیں کیوں نہیں بن سکتے ہیں ہم آگے بنیں گے ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے کچھرا ایک دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے پانی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا بڑا مسئلہ ہوگا ہے علی علی کا پورے کراچی کا ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ جب یہ جنگ کر رہے ہوتے ہیں لبزوں کی کہ کس کا کام ہے کراچی کو صاف کرنا تو کم سے کم یہ جنگ کرنے سے پہلے اور یہ ذمہ داری ایک دوسرے پر تھوکنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عوام نے آپ کو منڈیڈ دیا تھا کیا اس کام کے لیے منڈیڈ دیا تھا آپ ناظرین مخاطبوں میں صرف رکمرانوں سے لیاری کی حالت آپ سنتے جائیں اور شرماتے جائیں اگر واقعی وہ ایک احساس تھوڑا سا بھی احساس آپ کو اس بات کا ہے کچار پانچ سال کے بعد پھر آپ نے ان کے پاس آنا ہے ووٹ مانگ لیں آپ میری اس طرف دیکھیں ناظرین آپ پہ کیا نظر آیا صرف کچھرا نظر آیا اور کچھ نہیں آیا یہ رہائشی علاقوں کے سامنے کچھرا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ میرے دائیں جانب دیکھیں اس طرف آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں اس طرف بھی کچھرا نظر آ رہے ہیں یہ ہے لیاری یہ لیاری دیئے آپ نے اتنے سالوں سے خواہ پیپس پارٹی نون لیگ اب پی ٹی آئے کوئی پیو یہ لیاری دیا آپ نے میرے بائیں جانب کچھرا میرے اس جانب بھی کچھرا آپ صرف اوپر دیکھنا رہ گیا اللہ سے صرف دعا کرنی ہے کیونکہ نہ ادھر امیتی کرنے نظر آ رہی ہے نہ کوئی ادھر امیتی کرنے نظر آ رہی ہے ناظرین اب صرف اسی سے دعا کرنا باقی ہے یقین کیجئے میں جب سے یہاں پہ آیا ہوں یہ لیاری کے جو شہری ہیں لیاری کے جو علاقے کے رہنے والے ہیں یہ اب صرف اور صرف اللہ سے دعا کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنے چونیدہ نمائندوں سے کوئی امیت نہیں رہی نہ وہ یہاں پر آتے ہیں نہ وہ ان کے مسائل سنتے ہیں آگے بڑھتے ہیں رات دن پانی نہ یہ لائن چالو کرو کپڑے سارے جمائے برطن جمائے یہ کیا مسئلہ مسائلیں اوٹ لے کے اپنے گھروں میں بیشتے ہیں کیا آتے نہیں ہیں نہیں سب مر گئے ہیں کوئی زندہ نہیں ہے لائن چالو کرو کالی تصویر نہیں کب سے پانی نہیں آرہا کپڑے مہینہ ہو گیا مہینہ پورا ہو گیا پانی کی بھولتی نہیں ہے بلکل نہیں ہے آؤ دیکھو گر میں اگر پانی ہے تو ہم کا سونوار ہے آؤ آکے دیکھو گر میں کالی آکے تصویر نکال کے چلے جاتے ہیں کس کا تصویر نکالتے ہو لائن چالو کرو سیادا پر اکار یہ تو مسائلہ رکھائی یہ کس کا رکھتے آیا ہے کس کا رکھتے آیا کس کی خواہش نہیں ہوتی ان کے بچے پڑے کون نہیں جاتا کہ ان کا مستقبل سوبر جائے ایک ایسی بات جس پہ ابھی تک ہم نے ذکر اس کا نہیں کیا پانی کا مستہ آبا کے مصال پہ بات ہو رہی ہے یہ بچے جو ننگے وہاں بھر رہے ہیں کہ یہ سارے دن گلگیوں میں بھرتے رہے ہیں ان کے ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے بیٹا تم پڑھتے ہو پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو سکول جاتے ہو یہ جا رہے ہو کونسی کلاس میں ہو تیسری تیسری میں کلاس میں ہو کیا بننا ہے بڑے ہو کے کیا بنوگے بڑے ہو کے کیا بنوگے ڈوکٹر ڈوکٹر بننا ہے ویری گود آپ نے بڑھتے ہو عالم بننا ہے ماشاءاللہ ویری گود تم بھی سکول جانو تم کیوں نہیں جاتے ہو ابھی لگوں گا ابھی لگوں گے اچھا ابھی تم بڑے ہوگے ہو تم جاتے ہو سکول جی انگل کونسی کلاس میں ہوگا اچھا تو کیا بڑھوں کے بڑھوں کے خوجی خوجی بنے گا لڑکا کیا آپ سب پڑھ رہے ہو پچے آپ پڑھتے ہو سب سکول جو سکول نہیں جا رہا بسکول جائے ٹھیک ہے یہاں پہ کھیلو سب کچھ کرو اور سکول بھی جاؤ سکول جاؤ گے تو یہ اپنی حالت بہتر کرو گے خود سکول جاؤ بڑے افسر لگو اپنی لیاری کیلئے کچھ کرو وہ نہیں کر رہے کچھ ٹھیک ہے نا خود آپ بڑھ کے بڑے افسر لگو اور پھر اپنی لیاری کیلئے کام کرو کرو گے لیاری کیلئے کام کرو گے پڑھتے ہو تو ہاں کیس کلاس میں بڑھ رہے ہو ٹری اچھا کیا بننا ہے بڑے ہو کے پلیس پلیس بنو گے لیاری میں آکے کانون نافذ کرو گے پکڑھو گے جو لیاری کو لیاری میں تنگا فزاد کرے گا نہیں پکڑھو گے کراچی والوں کے لیے پانی بہت بڑا مسئلہ لیکن لیاری والوں کے لیے پانی نہ صرف مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے پانی ہے ہی نہیں لگتا ہے کہ شاید حکام بولا کو لگتا ہے کہ لیاری والے پانی کے بغیر زندہ رہ لیں گے پوند پوند کو ترستے ہیں یہاں پر پانی یہ دیکھیں جی چھوٹے چھوٹے پتوں نے کیا ادھائی میں بودلیں ادھائی میں ہیں اچھا وہ ہماری بہنے بیٹیاں ان کو دھروں میں ہونا چاہیے تھا ان کو یہ مشکل کرنا پڑتی ہے یہ ہماری بیٹی ایک میری بہن یہاں موجود ہے سلام علیکم بیٹا آپ کو خدا نہ پڑتا یہاں پانی بھرنے کے لیے اور یہ پانی ایک اندر آگے کیمرہ لے کے آئیے گا یہ اسی رفتار سے پانی آتا ہے بہن جی تو یہ فاردن تو نہیں آتا آپ کا پانی نہیں نہیں آتا دن میں کتنے ٹائم مل جاتا ہے پانی یہ ہمیں پتہ نہیں ہم لوگ کو پانچ چار تین باید آتے ہیں اچھا جی آپ بس آتے ہیں دیکھتے ہیں پانی مل گیا تو مل گیا نہ ملا تو یوں ہی واپر چلے جاتے ہیں جی کوئی کسی نے کوئی حل نہیں دیا ہے پتا کس بڑے مسئلے کا نہیں ہم سے کوئی پانیوں گھنچ گھنچ کے لاتے ہیں ہم گاڑیاں گھنچ گھنچ کے لاتے ہیں یہ بچہ پارٹی یہاں سے پانی لے کر گہنے کے لیے گاڑیاں گھنچ کر لے کر آئی ہے جی ہم لوگ جاتے ہیں پہلے وہاں محمدی گراؤن کے پاس محمدی گراؤن کے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے گاڑی بھی گرائی کی لے کر آتے ہیں گرائی کی لے کر آتے ہیں ہم لوگ پیتے دیتے ہیں یہ بچوں پہ کیسا ظلم ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کی کھیلنے کو اتنی کی عمر ہے پانی کے لیے پانی کے لیے درمدر بھرنا پڑ رہا ہے پانی کیوں نہیں مل رہا بھائی پانی ہے ہمارا بنیادی مسئلہ ہوں میں نہیں مل رہا بنیادی مسئلہ نہیں ہے ہاک ہے آپ کا مگر یہ جو ظالم خان آیا ہوا یہ کہاں میں پانی دے گا یہ ہمارا گوشت کھا لے گا اینڈ میں انٹیا رے جائیں گے یہ تبدیلی ہمارے لیے نہیں ہے یہ تبدیلی ان کے لیے ہمارے لیے ہوں زرداری سہی تھا نواز شریب اللہ چور تھا مگر مہنگا ہی نہیں تھا اب دس روپے کا روٹی پندرہ روٹی ہم کہاں سے کنید کے لائے پہلے پانی تھا پہلے پانی تھا اس طرح تو نہیں تھا جو اس طرح گروت کے زندگیے بھی ہم کاٹ رہے ہیں پانی تو ملتا تھا لین کا پانی تھا پانی بھوٹ تھا ایک سو پندرہ روپے کا لیٹر ہے اب رکشہ ڈریور اگر آزار روپے کمائے گا یا اپنا گھر میں دے گا یا مہنگائی کا سامنا کرے گا اب ایک دور پچیس روپے کا ہے لائے وہ سابون اٹھالیس کا وہ ٹرپن روپے کا آ گیا تو ہم کھاں سے پور کریں گے کس کاربائن زب سے بہتر تھا دولہ چور بہتر ہے ہمارے لیے زرداری نواز شریب امران خان نو گو امران خان کو تو امران خان تو کہتے ہیں وہ ان کو اندر کریں گے ہم دو سال کے بعد ان سب کو اندر کریں گے دو سال تک ہم مر جائیں گے تبدیلی آ جائے وہ تو امران خان بولتا نا کرپشن وہ ختم کر رہے ہیں دیس روپے کا شیب پچاس روپے میں بن رہا آپ اندازہ لگاؤ پر کتنا مہنگائی ہے کرپشن بھی تو ختم ہو رہی ہے نا چوروں کو پکڑ رہے ہیں امران خان پہلے ملک نہیں چل رہا تھا پہلے تو چل رہا تھا یہی چھوڑتے ہیں ملک رولاؤں گا میں ان کو تکلیف پہنچاؤں گا واقعی میں عوام کو تکلیف پہنچا آ رہے ہیں اچھا 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 ترہا یہ پانی تو دکھانا مجھے پانی ہے کیسا یہ جو باہ یہ پانی جب مل رہا ہے یہ باہ دیکھ سکتا ہوں کسی کا اگر پوٹل ہے جی دیکھ لو جی پانی افصوص ہے یاد میں ایک ریکویسٹ کروں گا کامے بالا سے ایک دفعہ آئیں دو کام کیجے گا میں سخت لفظ استعمال کرنے والوں گا یا تو یہ پانی پیچے گا اسے چلوں میں لے کے یا اسی چلوں پر پانی میں ڈوب مرئیے گا یہ دو کام کیجے گا میں اس سے بڑھ کے سخت لفظ استعمال نہیں کر سکتا تھا خدا کے لئے آپ ایک تو پانی دے نہیں رہے ہو لیاری والوں کے لئے اور اوپر سے یہ پانی دے رہے ہو یاد ان کو یہ بدبودار پانی اس کو میں آپ کو کامیرے چھے دکھانا سکے ڈیٹیل اتنی نیکیڈ آئے سے پتہ جڑ رہا ہے یہ پانی صاف نہیں تھا اس پانی میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے یاد وہ خدا کا خوف کیجئے اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھئے اپنی اولادوں کو بلاول کو مریم کو اور جنیس صدر کو ان بچوں کے جگہ درہا رکھ کے دیکھئے اور پھر سوچی کہ ان کو اس کو کچھ کرنا پڑے تو کیا آپ لوگ برداشت کریں گے یہ درہا سوچی اس پر کھولا سا توجہ دیجئے اور بھی یہاں پہ ہمارے دوست سینی ان سے بات کرتے ہیں آگے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے یہاں پہ تبیلی سرکار کے جو ایم این اے ایم پی اے صاحب ہیں وہ چکر لگاتے یہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں آتا کوئی بھی نہیں آتا؟ آخری دفع کب دیکھے تھے یہاں پہ آپ؟ یہ الیکشنوں سے دو دن پہلے اس کے بعد کوئی نہیں دیکھا اس کے بعد کوئی نہیں دیکھا یہ دنے کے بعد بھی نہیں آئے؟ کوئی بھی نہیں آئے مجھے یہ بتائیں یہ روڈ کب سے ہے یہاں سے اب ایک بھائی مجھے ملے تھے جو اس روڈ کے بارے میں بڑی بات کر رہے تھے کدھر ہے وہ ساتھ کدھر ہے یہ دیکھیں ایک و ایک دکھائیں درہا یہ روڈ دکھائیں درہا یہ روڈ ویسے کا ویسے ہی ہے اور یہ جتنا بھی لیاری آپ پھر لیں ناظرین یہ روڈ ویسے کا ویسے ہی رہے گا اور مجھے اب بھی آپ گلیوں میں گھون کے دیکھا میں نے مطلب یہ ریکارڈنگ شروع کرنے سے پہلے خود جب یہاں پہ تو یہاں پہ ان بھائیوں نے کچھ گھمایا پھر آیا کچھ دکھایا ہر جگہ ایک جیسے حالات ہے میں حیران ہوں کہ یہاں پہ لوگ رہتے کیسے ہیں سب سے بڑا مسئلہ لیاری کا ہے کیا مسئلہ بہت ہے یہاں پر اور مہنگائی بھی ات سے زیادہ ہو رہی ہے مہنگائی تو جنہیں اب ہوئی نا اس سے پہلے بھی لیاری کے حالات کو اتنے اچھے تو تھے نہیں سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کہیں کہ یہ حل ہو جائے نا تو کم سے کم زندگی سکون میں آ جائے وہ ہے کیا مہنگائی ختم ہو جائے تو سپون ہو جائے گا مہنگائی ختم ہو جائے لیکن پانی آ رہا ہے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہے ہی نہیں یہ آتی نہیں ہے پانی تو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے بچے بار سے ایک ایسی ضرورت ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے وہ بھی نہیں ملتا آپ کچھ گینا چاہیے ہاں ہماری گلی میں آئے دن گٹر بند ہو جاتا ہے پانی بھی نہیں آ رہا ہماری گلی میں پانی بھی نہیں آ رہا سہی بجلی اتنی جاتی ہے میں ایک سوال آپ سب سے کروں گا ایک سوال آپ سب سے کروں گا مہنگی آپ بھی آ جائے ایک بعد نہیں یہ آپ نے سوچ کر رکھنا جواب اس کا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے ابھی نہیں بولنا اس کا ذمہ دار کون ہے اس ایک سوال آپ سب سے کروں گا مہنگی سیر واتر بے کلو چینی پچاس رو بے کلو پیاس آرہ نا یہ نیا پاکستان ایسا پاکستان نہیں چاہیے تو کیسا پاکستان پہلے والا زیادہ بہتر تھا کیونکہ عوام کو ریلیف تھا ٹھیک ہے آپ انا عوام کے لیے بھی تو کچھ سوچیں پچھلی حکومتوں کو آپ پیٹے پچھلی حکومتوں کو پیٹے آپ خود کیا کر رہے ہیں کامرے کے سامنے آجیے آپ پچھلی حکومتوں کو پیٹے آپ خود کیا کر رہے ہیں آپ خود بھی تو کچھ کریں پچھلی حکومتوں کو پیٹنے کے بجائے آپ خود اچھا کریں اچھا اس وقت جو آپ کی بڑی شکایت وہ مہنگائی ہے آپ کو اس کی عادت ہو گئی ہے پندرہ ہزار میرے تنخواہ میں اپنے گھر کا گزارہ کیسے چلا ہوں گا اچھا آپ خود بھی کام کرتے ہیں میں خود جوب کرتی ہوں سکول میں پڑھاتی ہوں میں اور پندرہ آپ کام سے آ رہے ہیں میرے ہزوینٹی ٹیٹ ہو چکی ہے میرے بچے جوب کرتے ہیں میں خود جوب کرتی ہوں تب کہ جا کے گھر چلتا ہے اور پندرہ ہزار میں مہنگائی ہے ایک مجھے بات بتائیے مہنگائی تو آپ کی شکایت بجا اس میں پور پاکستان کی شکایت ہے لیکن کیا آپ کو اس سب کی عادت ہو گئی ہے یہ روڈ یہ پانی کا نہ ملنا مجلی کا نہ آنا یہ عادت ہو گئی آپ کو یہ تو سالوں سے ایسی روڈ ہے میں جب سے اس ریائی میں آئی ہوں پہلے بھی بنتے تھے لیکن آپ نے نازائی سی بات ہے اب عمران خان آگیا اوپر سے بجٹ ملتا نہیں ہے سندھ اکومت کو پیسہ ملے گا تو سندھ اکومت کام کرے گی سندھ اکومت کو پیسہ دوں گے تو سندھ اکومت بھی کام کرے گی مجھے بتائیں آپ جب ووٹ دیتے ہو تو ان سے پوچھتے نہیں ہو کہ بھائی پچھلی دفعہ کیا تھا ان کو یہاں تھا تو پوچھیں گے نا یہاں تھے ہمیں تو کہاں سے پوچھیں یہاں تو ہمیں دکھ رہے ہیں صبح ہمیں شام ہمیں رات ہمیں اس کے لاؤ کوئی نہیں ہے تو یہاں سے الیکشن میں بھی خود کھڑے ہو جاؤنا ہے خود کھڑے تو تب ہوئے نہیں جب ہمارے پچھے کوئی سپورٹ ہے ان کو تو زبردستی جیٹا ہے کارمنٹ نے جیتا ہے ان کو تو یہاں سے تو کوئی اور جیتا ہوا تھا یہاں یہاں پی ٹائی کے لائے ہیں پر وات کو تھے ر معنی کھڑا ہے بہرتوں کی دکھوس کریں وہ آپ نے پڑھا ہے یہ پی ٹائی وہی لا گول ہے کون剛وں آپ نے جاتا ہے یہ نویان شریف تھا بھلک کے لئے اقرہ زبردست مان پر البردستی یہ سب کو یہ سب کیا ہوں کہ کہ نوازری کہ کها کام کر رہا تھا امن آیا کہ کراچھی میں پراچھی میں کس نے کہا ہے یہ امراہ خان کر رہایا سارا کوئی یہ امران خان کر رہا ہے یہ تو سب سے پہلے نواز شریف آیا ہے امن تو آیا ہے کراچھے نواز شریف آیا ہے نواز شریف آیا ہے ادھر کیمرے کس ہم جا کے پاس سندھ میں امن کون لے کر آیا دہشت کرتی کس نے ختم کی نواز شریف لے لیاری میں ہم پائے نہیں نکل سکتے تھے یہ نواز شریف آئے امن آیا دہشت کرتی ختم ہوئی اب یہ دیکھو یہ نیا پاکستان کیسے منڈا ہے غریب آدمی مرودگار ہو گیا ہے اب غریب آدمی کا حال دیکھو کیا ہوگیا ہے سر غریب آدمی پلکل روز پر روز غریب ہوتا جا رہا ہے غریب آدمی غریب پہ غریب ہوتا جا رہا ہے امیر لوگ زمیدار ہیں کون زمیدار ہیں زمیدار عاصب زرطاری ہیں زمیدار نواز شریف ہیں وہ��ن ballots شریف ہیں جتنے بھی بڑے بڑے بنی ہے وہ سب ذمہ دار ہے کیوں ہم لوگ گریب آدمی روز گریب ہوتا جا رہے ہم لوگ ازار ایپے کا بھی کام کرے تو ہم لوگ کا پورتی نہیں ہوئے گا ہم لوگ پانچوں کا کام کریں گے اس نے ہم لوگ بھوک سے مر جائیں گے نہ ہم لوگ کے گھر پر گیس ہے نہ ہم لوگ کے پاس بجلی ہے نہ ہم لوگ کے پاس لیت ہے کچھ بھی نہیں ہم لوگوں کو بھی دیکھا جائے اور امیروں کو بھی دیکھا جائے امیر امیر ہو رہا ہے گریب گریب ہو رہا ہے پانی کو کچھ نہیں سینے کا پانی ہے وہ بھی گھر گا رہا ہے میرے پاس اب میرے ایک سوال اب میرے ایک بڑا سوال دیکھو میری بات سنو اس کا ذمہ دار کون ہے یہ آپ لوگوں نے بتا دیا لیکن جو آپ کی حالت ہے آج مجھے یہ بتا دیں اس سے پہلے نواز شریف کی حکومت اس سے پہلے بیپس پارٹی میں زمدانی صاحب کی حکومت کیا اب سے آپ پہلے بہتر تھے یا تب سے ایسی چلے آ رہے ہیں اگر تو تب سے ایسی چلے آ رہے ہیں پھر سب ذمہ دار ہے آپ کو مقتدل ایک بات بتا دیتا ہوں نہ اس سے پہلے آلات اچھے تھے نہ ابھی آلات اچھے تو پھر ذمہ دار سب ہوئے یہ لوگ کہہ رہے کہ ہم چھوڑوں کو پکڑ رہے ہیں جو بھی پیسے جس نے کھائے ہم سب ان کو پکڑ رہے ہیں لیکن ہمیں ان سے کیا ہے ہمیں خود اپنا پیٹ پالنا ہے ہم اپنے پیٹ کے لیے محنت کرتے ہیں یہ لوگ کہہ رہے کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے اس نے جتنے پیسے کھائیں ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے ہمیں ان سے کیا کرنا ہے اس کے تو ہم نے پیسے تو دکھتا ہی نہیں ہے کھالی نا میں پیسہ پکڑ لیا ہے ہم کا چور پکڑ لیا ہے مال کدھر ہے مال تو لاؤ پیچھ پڑ لیا ہے خالی بول دیا ہے ہم نے اپنے موبائل سے بیس بیس روپے کے پنچ دیئے بس ایک ریکویٹس ہے ہم کو پیسہ کدھر گیا تھا رہا ہم نے صنو اللہ کو پکڑ لیا ہم نے صنو اللہ کو پکڑ لیا اور شریف کو پکڑ لیا ان سب کو جو بھی چورت ہے لیکن ہمیں ان سے کچھ بھی نہیں ہے ہمیں صرف یہ علاقے کے لیے کام چاہیے ہمیں علاقے کے لیے پیسے چاہیے نہیں جناب ابھی تک جو میں نے بات سمجھ پہو یہاں پہ لیاری کی عوام کی ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے اوپر والی سیٹ پہ کون بیٹھا ہو رہا ہے کون کس کو پکڑ رہا ہے کون چور کس کے پیچھے ہے کون ان کو ایک بات کا ایک ہی بات کی فکر ہے خواہش بھی یہی ہے کہ روڑ بنے بجلی آئے پانی ملے آمن خورا آگے ناظرین کراچی والوں کے کون کون سے مسئلے گنوانے جائے جاظرین وہ کون سا مسئلہ ہے جو کراچی والوں کو ترپیش نہ ہو اور عبر رحمت زحمت بن جاتی ہے بجلی قاتل بن جاتی ہے پارکس چانہ کٹنگ کے نظر ہو جاتے ہیں گلیاں سڑکیں محفوظ نہیں ہیں پارکنگ کی فیس من مانی ہے اور تو اور ناظرین اب کراچی والوں کے لیے قربانی کے جانور بھی بھت تھا مافیا کے رحم و قرم پر ہیں جی ہاں ایک ایسی چیز جو مذہبی فریضہ تھا اس میں بھی کرپشن ڈھونڈ لی رہو نے لوگ مویشی منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کے لیے جانور خرید رہے ہیں عیدے قربان پر ملک بھر میں اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے جی ایک اندازہ کے مطابق قدشتہ سال عیدے قربان پر دو سو چونتیس ارب روپے کے جانور خریدے گئے کاروبار اگر اتنا بڑا ہوا اور کراچی کے مافیاز اس پر نظر نہ رکھیں تو یہ ممکن نہیں ہے جنا سیاسی سرپرستی میں مافیاز قربانی کے موقع پر بھی سرگرم ہیں جانوروں کی صحت کی جانچ کے نام پر غیر قانونی چوکیاں قائم کی ہوئی ہیں اور پیسے بٹھولے جاتے ہیں ناظرین آپ کو ہم یہ ریپورٹ بھی دکھاتے ہیں اس ریپورٹ میں اگزیکلی بتایا گیا ہے کہ یہ مافیا اور یہ چیک پوز غیر قامل چیک پوز کسیٹ کرتے ہیں وہ دیکھیں آپ کراچی کی مویشی منڈی میں جانور کتنے صحت مند ہیں کیا منڈی آنے سے قبل ان کا کوئی معاینہ ہوتا ہے ذہن میں یہ سوال لیے ہم نے رکھ کیا موٹر ویکا اور پہنچے ڈسٹرک کونسل کراچی کے زیر انتظام چلنے والی چیک پوز پر پہلے ہم نے گاڑی میں بیٹھ کر ہی یہاں کا جائزہ لینا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ ہیل سارٹیفکٹ دینے کے نام پر صرف پیسوں کی وصولی کی جا رہی ہے ٹرک پر کوئی ڈاکٹر نہ چڑا بس گلابی رنگ کی پگڑی پہنے اس شخص نے جانور گنے اور اس حساب سے پیسے لیے اور ٹرک کو جانے کی اجازت دے دی لیکن جب ہم گاڑی سے اترے تو جیسے یہاں سب تبدیل ہو گیا ڈاکٹروں نے بھی ٹرک پر چڑھ چڑھ کر چیک اپ شروع کر دیا تھوڑی دیر پہلے تک آرام کرنے والے ڈاکٹرز اچانک ترو تازہ ہو کر دکھاوے کا معاینہ کرنے لگے ہم نے ایک بیوپاری سے پوچھا کہ پیسے دے کر اس رسید کے کٹوانے کا مقصد کیا ہے تو وہ خود اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے جانوروں کو صحت مند قرار دیا جا چکا ہے کیا انہوں نے کیا بولا تھا کسی اس کے پیسے لے رہا ہے یہ خدا بیتری جانتا ہے بھئی یہ پتہ نہیں ہے انہوں نے جانور بھائی چیک کیا تھا جی جی کیسے چیک یہاں گائے کے فی جانور دو سو روپے اور بھینس کے پانچ سو روپے وصول کیے جا رہی ہیں تظامیہ سے پوچھا کہ کوئی سرکاری نوٹفکیشن ان کے پاس موجود ہے تو جواب بھی حیران کن تھا گورمنٹ کی ٹیکس ہے بھائی یہ ڈسٹرک کانسل کی ٹیکس ہے دو سو ہیلتھ کلنگ سرٹیپکیٹ ہے پانچ سو جو وہ انمال کی ہے آپ کے بعد کوئی پیپر ہے اس کا موجود پیپر ہے تو آفیس میں پڑھا ہو گا ادھر تو نہیں ہے ڈسٹرک کانسل کراچی کے تحت اس چیک پوسٹ پر موجود ان ڈاکٹرز کے پاس نا جانے کون سی طاقت ہے کہ فکر ٹرک پر چڑھ کر دور سے جانور کو دیکھ کر یہ تذیر کر دیتے ہیں کہ وہ مکمل صحت مند ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد